بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے دیکھا ہوگا یہ نوہ کلی میں جو باچخان ہسپٹل کے حوالے سے ہمیں موجود ہیں کوئٹا میں صحت کے معاملات کو نظر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ کیونکہ کوئٹا شاید بہت پھیل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا نے کہ اس وقت ہم تقریباً کوئٹا کے اس ایریا میں جو نوہ کلی کا ہے یہاں ایک بہت بڑا بائی پاس بھی بنا رہے ہیں جو ایف سی سے آ رہا ہے اور ہنہ جا رہا ہے پھر کیو ڈی اے کا ایک بہت بڑا بی ڈی اے کا بہت بڑا پروگرام تھا ایک روڈ بنانے کا جو کئی عرصوں سے ابانڈنڈ تھا وہ ابھی یہی سے گزرتا ہوئے بلیلی چیک پوست تک جائے گا یہ ایک نیا شہر تقریباً کوئٹا کے اندر ڈیویلپ ہوگا اور اس کی بیسک مدنظر چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلا جو ریکوائرمنٹ تھی جو ہم نے روڈ کا سٹارٹ کر آیا آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے پچھلے دقریباً ڈیڑھ سال پہلے ہم نے اناؤگریشن کی تھی جہاں چیف آف دی آمی سراف بھی آئے تھے پرائیم منسٹر صاحب بھی تھے اور ہم نے یہاں پہ نسٹ کیمپس کا بھی افتداء کیا تھا جس کا کام چل رہا ہے اس ایریا میں ایک بہت بڑی نیڈ ہیلتھ فسیلیٹی کے حوالے سے نیڈ نہیں بلکہ ضرورت ہر ایریا کی بنتی ہے تو کوئٹا کے ایریا کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا ایک پلان ہے کوئٹا کے سارے جو کورنرز ہیں زیادہ تر رش ہمارا سیول ہاسپیٹل یا بی ایم سی کی طرف پڑتا ہے حالیہ میں ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا شیخ زائد ہاسپیٹل جو بہت رسے سے بنا تو تھا لیکن کسی حوالے سے اتنا ایکٹیو ہاسپیٹل نہیں تھا لیکن اس کوورٹ سے پہلے اس کی ایکٹیویشن ہم نے سٹارٹ کی الحمدللہ پہلے سے وہ ابھی بہت بہتر انداز میں کام کر رہا ہے اور آپ میڈیا والے وہاں پہ موجود بھی تھے ہم نے تقریبا کوئی چھ مہینے پہلے آٹھ مہینے پہلے کوورٹ سے پہلے وہاں کینسر آسپیٹل کا بھی دیفتتہ کیا تھا لیکن کوورٹ کے وجہ سے اور اس کے کچھ کنسٹرکشن پی سی ون کی ایشیوز کے حوالے سے چونکہ کینسر آسپیٹل تھوڑا ڈیفرنٹ بنتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو سپیکس ہیں اس کے تحت صحیح کانٹرکٹرز نہیں آ رہے تھے پھر سپیکس کو چینج کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگا الحمدللہ وہ بھی ہم نے ایوارڈ کر دیا ہے اور وہ بھی چار پائنٹ دن میں کام سٹارٹ ہو جائے گا یہ اس ایریے کے لیے تقریبا نہیں یہ کوئی تھرٹی پلس بیڈڈڈ کا آسپیٹل گئے جائے گا اور ایک بڑی اچھی لوکیشن میں ہے ایک نئی آبادی کوئیٹا کی پھیلری ہے اس طرف ان کے لیے پھر یہ بلیلی چیک پوسٹ سے ہوتے ہوئے جب آپ بائی پاس سے ہوتے ہوئے یہ آئیں گے تو یہ پورا روٹ آپ کا تقریبا ایک بائی پاس ہے اور بڑا کھلا روڈ ہے فور لین کا ہے اسی طرح انشاءاللہ دوسری چیزوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیویل ہاسپیٹل کو بھی ریوائیف کریں اس میں بھی ہم نے ریسنٹلی کارڈیئک کا ایک وارڈ ڈیولپ کیا ہے بی ایم سی میں اس طرح کیا تھا تو ان ساری چیزوں میں کوئیٹا کی بڑھتی بھی آبادی اس کے تحت اس کی جو ضروریات ہیں روڈ کی صورت میں ہیلتھ کی صورت میں بیسک انفرسٹرکچر کی صورت میں ویڈ ٹائم الحمدللہ ان کو شروعات کی گئی ہے اسی تناظر میں جس طرح الحمدللہ سریاب کا روڈ کا بھی کام شروع ہو چکا ہے ریڈیو پاکستان کا جو ویسٹرن بائی پاس کو لنک کرے گا وہ بھی سکس لین روڈ شروع ہو چکا ہے بادینی لنک روڈ بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے سرکی روڈ کا بھی کام اپنے لیاز سے اس کی یوٹلیٹیز کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے جو ہم نے لی ہیں تو کوئیٹا میں الحمدللہ ایک ایک سراؤنڈنگز میں اور انٹرنل دونوں روڈز کا اور باقی انفرسٹرکچر کام شروع ہے جس کے ساتھ چھ سپورٹس کامپلیکسز ہم کوئیٹا میں بنا رہے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس ڈیسمبر تک ہم یہ چھے کے چھے سپورٹس کامپلیکس کمپلیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ دو بڑے کامپلیکس سپورٹس بنا رہے ہیں ایک ہم سریعاب پہ بنا رہے ہیں ریڈیو پاکستان کی زمین پہ انشاءاللہ اور ایک ہم کچھلاک کی طرف ایک سپورٹس کامپلیکس بنا رہے ہیں بلکہ انشاءاللہ ہمارے بجٹ نے ہمیں پروویزن دی تو اس زون میں بھی انشاءاللہ اب ایک بڑا سپورٹس کامپلیکس بنائیں گے سو کوئیٹا کا اوورال ماسٹر پلین یہاں پہ اربن پلیننگ والے بھی ساتھ ہیں کہ کوئیٹا کا پہلا ماسٹر پلین جو تقریباً فائنل ہو چکا ہے اپنی ٹیکنیکل اور فائننشل ایلویویشن کے بعد اور میں خیال پاکستان میں چند ان شہروں میں سے ہوگا جو انشاءاللہ اپنے ماسٹر پلیننگ کی طرف جائے گا سو پانی کا سلسلہ اسی کوئیٹا کے انہی پہاڑوں کی طرف ہم نے تقریباً کوئی دو سے تین ڈیمز کا کام بھی ہمارا شروع ہے جو بیسک لیول پہ تقریباً ٹوئنی فائف سو ٹھرٹی پرسنٹ کوئیٹا کے پانی کے مسائل کو بھی انشاءاللہ کیٹر کرے گا تو ان سارے چیزوں کو اگر ہم اکھٹا کریں تو ہمارا ایک ایک سٹراتیجی اس حوالے سے کہ کوئیٹا کی ضروریات کو آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں جو بھی اس کی ضرورت ہیں ان کو ہم پورا کرتے ہوئے لوگوں کی ضرورت صرف کانکریٹ بھی نہ ہو ان کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے ان کو پارکس بھی ملے ان کو کھیلنے کی سہولت بھی ملے یہ ساری چیزیں اس سارے کوئیٹا پلان کی اندر شامل ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے اپنی تکمیل کی طرف پہنچیں گے امید ہے انشاءاللہ یہ کوئیٹا آپ کو دو تین سال بعد بہت ڈیفرنٹ انشاءاللہ دیکھے گا سر یہ بتائے گا کہ سکولز کھل رہے ہیں جو ایسو پیس تہہ کی جا رہی ہیں پرائیوٹ سکولز تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو فالو کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سرکاری سکولز ہیں کہ ان میں وہ کپیسٹی ہے کہ ان تمام تر ایسو پیس کو جہاں پر سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے جہاں پر پینے کا صاف پانی بھی ہونا چاہیے میں وائس ورسا کہوں گا کہ ہمیں تو یہ اپریہنسن ہے کہ شاید پرائیوٹ سیکٹر نہ کر پائے سرکاری انشاءاللہ فالو اس لیے کر پائے گا کہ پرائیوٹ سیکٹر بڑے فائننشل کرنچ سے گزر رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑا ٹف ٹائم گزرا ہے اور ابھی بھی گزر رہا ہے گمڑا بلوشتان نے پچھلے تقریباً ہم نے کوئی مور دین ون تھاؤزن لوگوں کی ٹریننگ بھی پورے صوبے میں کرائی ہے جو پچھلے تقریباً تین چار مہینے میں ایس او پیس کے حوالے سے دوسری چیزوں کے حوالے سے اپنی پوری ٹریننگ کر رہے ہیں کہ کل سے جیسے یا جب بھی انشاءاللہ سکول کھولیں گے تو ان کو کیا ایک پیٹرن لینا پڑے گا لیکن ہمیں حالیہ میں تقریباً کوئی ایک ہفتے پہلے جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی ہم نے ابھی تک یہ چیزیں فائنلائز ایک سٹرائٹیجی بنا کے دی ہے جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ہائر ایڈوکیشن ہے سیکنری ایڈوکیشن ہے ہیل ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ ہے کہ جب تک ہمیں ایک کلیر سگنل ہیل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں ملے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ فرسٹ سٹیج میں ہم ان ہائر ایڈوکیشن یا بالکل رورل سائٹ پہ سکولز کو دیکھیں ہماری سب سے بڑا چیلنج ہے میٹرک اور میڈل کے جو سکولز ہیں جو شہروں کے اندر ہیں جہاں پاپولیشن بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی بات اپنے لحاظ سے ضروری ہے اس لیے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان میں اور خاص سکولز میں اور ہمارے معاشرے میں ان ایس اوپیس کو اس انداز میں فالو نہیں کیا جاتا جس طرح شاید بیرونی ملکوں میں ہیں تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنا پلان کر رہے ہیں اور جہاں ہمیں کم از کم سیونٹی ایٹی پرسنٹ ایشورٹی ملے گی چیزوں کی پھر انشاءاللہ اس پہ آگے سٹیبلیا جائے گا سر سیویل ہسپیٹل کی ڈیلیسیس مشینیں خراب ہوئی ہیں بلکہ دیکار ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کیا کر رہی ہیں جی میں بلکہ میں کچھ دن پہلے ادھر گیا بھی تھا دوستین جمال دینی صاحبی ہم موجود ہیں کل بلکہ ایک میٹنگ بھی ہم نے کی تھی کوئٹہ سپیسیفک حوالے سے اور ہم اس بات پہ آ رہے ہیں اصل میں سیویل ہسپیٹل جو کوئٹہ ہے وہ پیورلی ڈیالیسیس کے لیے نہیں ہے پیورلی ڈیالیسیس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو بینکہ ہے وہ پیورلی اسی سبجٹ کو دیکھتا ہے اور ہم بھی اس بات پہ بہت عرصے سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سیویل ہسپیٹل میں ہم ایک بیسک ڈیالیسیس سپلیمنٹ سروس رکھنی پڑے گی پیورلی کڈنی کے لیے آپ اس کو یوز نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ اس پیک کے لیے ہے ہی نہیں تو وہی ہمارے ایک ذہن تھا کہ ہم لوگوں کو آراستہ سے فیسلیٹیشن کو ڈیکلیئر کریں کہ ڈیالیسیس کے حوالے سے جو بھی ایک فیٹمنٹ ہوگی وہ بینک کے اندر ہوگی اور باقی جو سپورٹیو